موت کی غیر یقینی دیوار اس وقت کوئی سور اور کوئی لفظی بازی کری کام نہ آئے گی آدمی بلکل بے سہارا ہو کر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوگا وہ تمام لوگ تباہی کے دائمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے جو دنیا کی خوشنمائیوں میں اس طرح گم تھے کہ کوئی نصیحت کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہوتے تھے صرف وہ شخص بچے گا جس نے مالک کائنات کے سامنے حساب کے لیے پیش ہونے سے پہلے خود اپنا حساب کر لیا ہوگا سب سے زیادہ غافل وہ ہے جو آنے والے دن سے غافل ہے اس کی غفلت اس کو بچانے والی ثابت نہ ہوگی سب سے زیادہ بے سہارا وہ ہے جو دنیاوی اسباب کو اپنا سہارا سمجھے ہوئے ہیں حالانکہ یہ سہارے آخرت میں مکڑی کے چالے سے بھی زیادہ کمزور ثابت ہوں گے بہت سے دیوار اٹھانے والے اپنے دیوار کو گرا رہے ہیں بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھ رہے ہیں وہ دوسروں کے پہروں تلے رون دے جائیں گے یہ اس دن ہوگا جب آخرت کا توفان تمام عالم کو زیر و زبر کر دے گا اس وقت خدا اپنے فرشتوں کے ساتھ ظاہر ہوگا اس وقت سارے آدمیوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا اور اپنے آگے کے لیے کیا روانہ کیا آج لوگوں کے لیے سب سے آسان کام بولنا ہے اور سب سے مشکل کام چپ رہنا مگر بہت جلد وہ دن آنے والا ہے جبکہ بولنا اتنا سنگین کام معلوم ہوگا کہ لوگ سوچیں گے کہ کاش وہ ساری عمر اپنی زبان کو بند رکھتے کاش انہوں نے اپنے ہونٹوں کو سی لیا ہوتا کاش وہ الفاظ رکھنے کے باوجود بے الفاظ ہو جاتے آدمی کے وجود میں زبان سب سے زیادہ فتنے کی چیز ہے مگر آدمی اپنی زبان ہی کا سب سے زیادہ غلط استعمال کرتا ہے زبان حق کے اعتراف کے لیے ہے مگر آدمی اپنی زبان کو حق کے انکار کے لیے استعمال کرتا ہے زبان اس لیے ہے کہ آدمی اس سے بھلائی کے الفاظ بولے مگر وہ اپنی زبان سے برائی کے الفاظ نکالتا ہے جب کسی سے معاملہ پڑتا ہے تو آدمی ایک جواب دے کر مطمئن ہو جاتا ہے اگر اس کو احساس ہو کے آخری جواب کسی انسان کو نہیں بلکہ خدا کو دینا ہے تو وہ بولنے کے بجائے چپ رہنا پسند کرے وقار کو بچانے کے بجائے وقار کو کھو دینا اس کی نظر میں زیادہ محبوب ہو جائے اس قسم کی تمام باتوں کی وجہ یہ ہے کہ آدمی نے غلط طور پر اپنے آپ کو اپنا مالک سمجھ لیا ہے اس کو یاد نہیں کہ بہت جلد اس کا خالق و مالک ظاہر ہوگا اور اس کو گرفتار کر کے بے بسی کے گڑے میں بھیک دے گا اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ کل ان کا کیا انجام ہونے والا ہے تو ان کا آج ان کے لیے بے لست ہو جائے ان کی ڈھٹائی اچانک آجزی میں تبدیل ہو جائے یہ صرف آنے والے کل سے بے خبری ہے جس نے لوگوں کے آج کو ان کے لیے لذیذ بنا رکھا ہے جو لوگ واقعی معینوں میں اپنے رب کو پالیں وہ ایک اور ہی انسان بن جاتے ہیں بظاہر وہ عام آدمیوں کی طرح ہوتے ہیں مگر ان کا اندرونی انسان بلکل دوسرا انسان ہو جاتا ہے ان کے جینے کی سطح عام انسانوں سے مختلف ہو جاتی ہے ایسے لوگ موجودہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی آخرت کی فضاؤں میں پہنچ جاتے ہیں دنیا کی ہر چیز ان کے لیے آخرت کا آئینہ بن جاتی ہے آج کی رونقوں میں انہیں جنت کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں آج کی تلخیاں ان کو جہنم کی یاد دلانے والی بن جاتی ہیں وہ دنیا میں آخرت کو دیکھ لیتے ہیں وہ زندگی میں موت کا پیغام سن لیتے ہیں مومن حقیقت میں وہی ہے جو دنیا میں آخرت کے عالم کو دیکھ لے جو حالت غیب میں رہتے ہوئے حالت شہود میں پہنچ جائے غیر مومن پر بھی وہ دن آئے گا جبکہ وہ آخرت کی دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا مگر یہ دیکھنا اس وقت ہوگا جبکہ قیامت کی چنگھار ظاہری پردوں کو پھاڑ دے گی جب غیب اور شہود کا فرق مٹ جائے گا مگر اس وقت کا دیکھنا کسی کے کچھ کام نہ آئے گا کیونکہ وہ بدلہ پانے کا وقت ہوگا نہ کہ ایمان و یقین کا ثبوت دینے کا قیامت کا فرشتہ سور لیے کھڑا ہے کہ کب حکم ہو اور پھونک مار کر سارے عالم کو تہوبالہ کر دے یہ بے حد ہولناک وقت ہوگا اس وقت آدمی بولنا چاہے گا مگر وہ بول نہ سکے گا وہ چلنا چاہے گا مگر اس کے پڑاؤں چلنے کی طاقت کھو چکے ہوں گے وحید الدین خان